سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا اور بیٹے کے پاس جو کچھ بھی مال ہے سب باپ کا ہے یہ کتاب ہدایہ شریف ہے ہدایہ شریف شرح ہدایہ میں ایک حدیث سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھ سے پوچھتا تھا پوچھا پوچھتا تک نہیں اور میرا مال کھرش کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بلاؤ اس کے باپ کو بلاؤ اس کے باپ کو تو ان کے باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے بارگاہ نبوت میں میری شکایت کی ہے نبی کی بارگاہ میں شکایت کی ہے تو انہوں نے دکھ اور رنج کے کچھ اشعار دل میں پڑھے زبان سے ادا نہیں کیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ادھر جبریل امین آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے فرمائیے کی پہلے وہ اشعار سنائے جو تمہاری زبان پر نہیں آئے بلکہ تمہارے دل نے پڑھے پڑھے ہیں اور اللہ نے عرش پر ہوتے ہوئے بھی ان کو سن لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائش پر وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ کے رب پر وہ کیسا رب ہے میرے اندر تو ایک خیال آیا تھا اللہ نے وہ بھی سن لیا فرمایا اچھا پہلے وہ اشعار سناؤ وہ شیر سناؤ پھر تمہارے مقدمے کا فیصلہ کریں گے تو اشعار عربی میں ہیں ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میرے بچے میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا جب تو گود میں تھا تو اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے تو روتا تھا اور ہم تیرے لیے روتے تھے اور سارا دن میں تیرے لیے خاگ چھانتا اور روزی کماتا تھا اپنی جوانی کو گرمی اور خزا کے تھپیڑوں سے پٹواتا تھا مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں نے ہر حال میں انتظام کیا کہ میرے بچے کو روٹی ملے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں ہر حال میں انتظام کیا اس کے چہرے پر مسکراہت نظر آئے چاہے میرے آنسوں کے سمندر اکٹھے ہو جائیں جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تو ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں میں متلا ہو جاتے تھے تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے تیرے بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی ہمیں یوں لگتا تھا تو بیمار نہیں بلکہ میں بیمار ہوں تجھے درد نہیں اٹھا بلکہ مجھے درد اٹھا ہے تیرے تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی اور ہر پل یہ خطرہ ہوتا تھا کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا جوان کیا اور خود میں بڑھاپے کا شکار ہوتا رہا تجھ میں جوانی رنگ بھرتی چلی گئی اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا چلا گیا پھر جب میں اس حال پر آیا اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی ہے اور تُو اس سطح پر آ گیا کہ تُو بے سہارہ چل سکے تُو مجھے تمنا ہوئی کی جیسے میں نے اسے پالا یہ بھی میرا خیال کرے گا جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کیے یہ بھی میرے ناز برداشت کرے گا لیکن تیرا لہجہ بدل گیا تیری آنکھ بدل گئی تیرے تیور بدل گئے میرے بیٹے تُو مجھے یوں سمجھنے لگا کہ جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں تُو مجھ سے یوں بولنے لگا بیٹا جیسے میں تیرا تیرا از ذر خرید گلام ہوں تیرا ذر خرید گلام ہوں تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا تھا تیرے لیے کیسے جاگا تیرے لیے کیسے کیسے رو دیا تڑپا اور مچلا آج تُو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا اگر تُو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم سے کم پڑوسی کا مقام تو دے دے کی پڑوسی بھی پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے اور تُو بخل کی باتیں کرتا ہے یہ اشار سننے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا اٹھ جا میری مجلس سے تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اللہ اکبر